اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایوپا بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی آج کا بلوگ سٹارٹ کیا کوئی ڈیر دو بجے کے قریب میں بنانے لگی تھی ناشتہ اور اسی وقت ہسپن کے آگے تھے دوست تو چائے کا انتظام کرنا سٹارٹ ہوگی تو تھوڑا سا ان کے لیے چائے کا انتظام کیا بسکیٹ کیک اور سموسے کیونکہ دوپیر کا ٹائم تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے چائے پینی ہے تو چائے کے ساتھ تھوڑے سے سنیکس کے طور پر یہ چیزیں رکھتی تھی تو دو فرینڈ ان کے آئے تھے تو ہسپنڈ بھی تھے تو انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا پھر یہی سموسے وغیرہ کھا لیے تو یہ چار کپ چائے میں نے ان کے لیے بنا کے بھی جئے اچھا جی اس کے بعد میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا ایک سموسہ میں نے بھی کھا لیا ساتھ تھوڑی سی چائے پی لی تو پھر بعد میں جی میں نے کہا چلو جی آج سموسے کا ہی ناشتہ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں تھوڑا سا ڈیفرٹ ہو جائے گا اس کے بعد جی گھر کے کام سٹارٹ کرنے تھے سبزی بنانی تھی کھانا بنانا تھا آج میں نے کوئی ریسپی نہیں آپ کو دے ری جسٹ آج میرا روٹین ورک ولو گئے تو میں نے یہاں کے پہلے سکون سے نا سموسہ کھایا کافی عرصے بعد کھایا اور بہت مزا آیا سموسہ ہی بھی بہت مزے کا تھا اچھا رمضان سٹارٹ ہونے والے اب روز ہی یہی ہر گھر میں ہونے سموسے پکوڑے چیپس یہی روز بنتے ہیں اچھا جی گھر میں بنانے لگے تھے آج علو مطر گاجرے مونگرے اور یہاں میں بنالی تھی سبزی سبزی بنا کے میں نے کھانا پکانے کے لیے رکھ دیا تھا اتنی دیر سارے برطن آگے تھے میں نے کہا چلو جلدی سے برطن بھی ووش کر لیتی ہوں بکوش یہ جو شام کا ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا بیزی گزرتا ہے دوپیر کا ٹائم سوری بہت بیزی گزرتا ہے ناشتے بنانے کھانا بنانا اور ساتھ ساتھ برطن بھی ووش کرنے آج میری جٹھانی بھی گھر پہ نہیں تھی تو ظاہر ہے سارا کام میں نے ہی کرنا تھا تو نہیں تو ہم ڈیوائیڈ کر کے کر لیتے ہیں یہ دوسرے کی ہیلپ ہو جاتی ہے ہم دونوں نے ایسا کیا اپنی اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں ایک باری پہ وہ برطن دو لیتی ہے میں دو لیتی ہوں تو یہ ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے جب میں اکیلی ہوتی تھی تو سارے کام میں ہی کرتی تھی یہ برطن دونے کے اور کھانا پکانے کے کام یہ میں خود ہی کرتی ہوتی تھی اب تو جی ڈیوائیڈ ہو گیا شکر اے اللہ پاک کا اچھا جی اس کے بعد جی ہسپنڈ لے کے آئے ہوئے تھے لیمن بکوز رمضان آنے والا ہے تو میں نے کہا لیمن بہت مہنگے ہو جاتے ہیں آٹھ ہٹھ سورپے کلو بکھتے ہیں تو میں اس کو ابھی سے سٹور کر لیتی ہوں تو میں نے کہا پہلے اس کو واش کر لیتی ہوں بعد میں اس کا جوس نکال کے فریز کر لیں گے تو یہ تھے تین ساڑھے تین کلو لیمون تو اس کو پہلے میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا بکوز آپ کو پتہ ہے بائی سے آئیں گندے تو ہوتے ہی ہیں اس کے بعد اس کو کٹ کر کے میں نے اس کا سارا لیمون نکال لیا تھا وہ جو ہاف ہاف لیٹر کی بوتل ہوتی ہے وہ میں نے فارغ کر کے رکھی ہوئی تھی واش کر کے وہ بھی رکھ لی تھی پہلے ان کو بھی میں نے واش کیا تھا پھر میں نے لیمون کا رس ڈالا تھا اور تین ساڑھے تین کلو میں صرف دو بوتل لے بڑی تھی یہ دیکھیں آپ تو یہ دیکھیں جی یہ دو جو بوتل زینہ یہ فیلم میں نے کر لیا ہے اب میں سوچ رہی ہوں تھوڑے سے اور لیمن مگوالوں اور دو اور بوتل بنا لوں کہ رمضان پورا نہ سکون سے گزر جائے اس کے بعد جی آئیت جی ریڈی ہو گئی تھی آئیت شام کو اٹھتی ہے تو ریڈی ہو جاتی ہے تو وہ کہہ رہی تھی ماما میں نے نوڈل کھانے آئے تو یہ جی آئیت کے لیے نوڈل بنا رہی تھی کہہ رہی تھی ماما میں خود بناوں گی مجھے بھی اسے کھا دے نوڈل بنانے سب بچے خود بنا لیتے ہیں لیکن ابھی نہ میرا نہ ہنسلہ نہیں پڑتا کہ یہ کچن میں آئے اور چھلے کے پاس کوئی کام کرے تو میں کہتی ہوں نہیں آپ کھڑے ہو جاؤ میں بنا دیتی ہوں آپ کو تو یہ جی میں اس کے لیے نوڈل بنا رہی تھی وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی پھر شلف پہ چڑھ کے بھی دیکھے بیٹھ جاتی ہے تو میرے ساتھ تھوڑی سی شوٹنگ بھی کر دیتی ہے تو ہیلپ ہو جاتی ہے اس کی بھی بیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں اور مجھے تو باقے بتا لگا ہے کہ واقعی بیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں ایک تو شوٹنگ کرنے میں میری ہلپ کرتی ہے دوسرا میں ساتھ روم کلین کروا دیتی ہے وہ اسے کام میرے کر دیتی ہے الحمدللہ جی چھے تو آیت کھانے لگی تھی نوڈل اور مجھے بھی تھوڑی سی کریمگ ہو رہی تھی پانچھے بچے کا ٹائن تھا تو میں نے تھوڑا سا زردہ نکالا اس میں سے نرز پیچھے کر کے نکال رہی تھی کہ تھوڑا سا زردہ کھالوں اور میرے پاس جو مٹروں والے چاول پڑے ہوئے تھے گھلمی کے گچھے لائی تھی وہ والے تو وہ بھی میں نے تھوڑی سے رکھ دیا آپ کو پتہ ہے پہلے سب لوگ اس طرح کرتے ہوتے تھے نمک والے اور میٹھے چاول مکس کر کے کھاتے تھے تو میرا بھی وہی دل کر رہا تھا اب پلاو کھاتے ہوتے ہیں مٹروں والے چاول تو نہیں کھاتے لیکن میں نے اس میں مٹروں والے چاول مکس کر لیے مجھے ویسے برحال خود مزا آتا ہے نمکین اور میٹھے چاول مکس کر کے کھانے میں تو بھی بھی ماشاء اللہ سے بہت مزا آیا یہ میں نے کھائے تو اس کے باجی کوکنگ کر کے میں فری ہو گئی تھی تو رات کو ہزپند آتی دفعہ نہ فیش لے آئے کہ ان کا دل کر رہا تھا فیش کھانے کو یہاں جی رات کو پھر ہم لوگوں نے فیش کھائی سالن ویسے کا ویسا پڑا رہا تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہے آپ نے کومنٹس اور لائک ضرور کرنا ہے اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتی ہوں میں اپنے نیکس ویلوگ میں ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ